السلام علیکم تو آل اف یو خود کو ٹائم دے رہے ہو ٹائم دینا شروع کر دیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہو انرجی نہیں ہے آپ کے اندر کھوکھلے فیل کرتے ہو اندر سے خود کو کسی انسان نے آپ کو چھوڑا ہے کسی انسان کی وجہ سے پریشان ہو کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی انسان آپ کی فکر نہیں کرتا قدر نہیں کرتا کوئی بھی ایسی سچویشن آپ کے اوپر آ گئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے غور سے ویڈیو کو دیکھیں غور سے میری باتیں سنیں میں آپ کو چار پانچ باتیں بتاؤں گا ان پر عمل کریں آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی آپ زندگی میں آگے بھرنے لگ جاؤگے ٹھیک ہے نا مشکلات آپ کی کم ہو جائیں گی تو غور سے میری باتوں کو سننا ہے ایک ایک کر کے ساری باتوں کو سننا ہے یاد رکھنا کہا جاتا ہے کہ failure is a strength ٹھیک ہے نا failure strength ہوتی ہے ہماری یاد رکھنا میری بات failure کیا ہے ہماری strength ہے ایک sign ہے کس چیز کی strength کی اگر آپ گرے ہو تو کس چیز کی sign ہے کہ آپ چل رہے تھے تو گرے ہو نا مسئلہ پتہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں گرتے ہیں اڑتے نہیں ہیں مسئلہ یہ آپ خود سوچو گرے ہو یا کسی نے آپ کو گرایا ہے کسی نے آپ کو گرا دیا ہے کسی انسان نے آپ کو گرا دیا ٹھیک ہے گر گئے آپ تو یہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی strength ہے کیونکہ آپ جا رہے تھے کسی نے آپ کو گرایا ہے مسئلہ پتہ کیا ہے آپ گرے ہو اٹھ نہیں رہے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ اس task کو اس چیز کو چھوڑ رہے ہو like میں اپنی زندگی میں فلان goal کو achieve کر رہا تھا راستے میں کوئی چیز آگئی میں گر گیا اب اس چیز کی وجہ سے میں نے وہ گولی چھوڑ دیا اپنا مسئلہ یہ ہے گرنا مسئلہ نہیں ہے گرے ہو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اٹھو اور آگے جاؤ یہ زندگی ہے کوئی لوگ آپ کو گراتے ہیں لوگ آپ کو دھکا دیتے ہیں لوگ آپ کو use کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں آپ گرے رہو پڑے رہو بس کہ آگے movie نہیں کرنا آگے جانا ہی نہیں ہے یہ ایک زندگی کا ایک strength کا پہلو ہوتا ہے کہ جب آپ گرتے ہو اٹھ جاؤ بیٹھے مت رہو زندگی میں آگے جاؤ آگے نکلو آپ کی منزل یہاں پر نہیں ہے یہ گرنا آپ کی منزل نہیں ہے کسی انسان نے آپ کی انرجی کو ضائع کر دیا یہ آپ کی منزل نہیں ہے آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جاؤ کیسے لے کے جاؤ گے جب کوشش کرو گے جب اٹھو گے تو آپ آگے چلے جاؤ گے سمبل سی بات ہے ہاں مشکل بھی ہے ساتھ میں اگر آپ سوچو گے مشکل ہے تو مشکل ہے یہ زندگی ہے اس کو مشکل بن جائے گی آسان بن جائے گی آپ کے ہاتھ میں ہے ہم خود اپنی زندگی کو خود مشکل بناتے ہیں کیسے ٹوکزک لوگوں کی طرف جا کر ان لوگوں کی منتیں کر کے جو لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان لوگوں کی طرف نہ جا کے جو ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں یہ ہماری گلتیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو زندگی میں یاد رکھنا گرتے ہو یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو اپناو اور اپنے گرنے کو چوٹ لگنے کو یہ سمجھو کہ اس چوٹ سے میں نے سیکھا ہے اس گرنے سے میں نے سیکھا ہے اب میں نے آگے جانا یاد رکھنا میری بار ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا گرے ہو ٹرائے اگین کرو کوئی مسئلہ نہیں اٹھو پھر کوئی مسئلہ نہیں اٹھو جوب سے آپ کو نکال دیا گیا اب کیا کوئی اور جوب بھی نہیں کرو گے دل ٹوٹا ہے آپ کا اب کیا اس کو جوڑو گی نہیں کسی انسان نے چھوڑا ہے اب کسی اور انسان کو اپناو گی نہیں کیوں بھئی ٹرائے کریں زندگی کی اندر اپنے آپ کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرو اپنے غم خود کے ساتھ شیئر کرو ٹھیک ہے نا جب ہم اپنے اپنے سامنے روتے ہیں تو مسئلہ نہیں بنتا ہم جب کسی کے سامنے روتے ہیں تب مسئلہ بنتا ہے اپنے آپ کے سامنے رو اپنے غم اپنے آپ کو بتاؤ اپنی جو کمزوریاں ہیں اپنے آپ کو بتاؤ اپنے رب کو بتاؤ اپنے اللہ کو بتاؤ اللہ کے سامنے رو یہ آپ کی سٹرنٹ ہے یہ چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی کسی نے آپ کو کچھ بھی کیا ہے کسی نے آپ کو یوز کیا ہے کسی نے آپ کو نیچہ دکھایا ہے فائدہ لے کے چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ پر چھوڑیں اور آگے پڑیں ٹھیک ہے نا ٹرائے کریں گروگے دوبارہ ٹرائے کرو آہستہ آہستہ انسان جیسے بائیک چلاتا ہے انسان کار چلاتا ہے اس کا سٹیرنگ سیدھا نہیں ہوتا بائیک چلاتا ہے اس کا ہینڈل سیدھا نہیں ہوتا گیر کا نہیں بتا ہوتا لیکن آہستہ آہستہ اگر وہیں پر چھوڑ دیں ہم چلا پائیں گے کبھی نہیں چلا پائیں گے زندگی بھی ایسے ہی چلتی ہے تھوڑا سا چلاو کچھ دن پریکٹس کرو 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 اور آہستہ چلنے لگ جاتی ہے زندگی سمجھ لگ رہی ہے بات تو اس چیز کو یاد رکھنا سکسیس آپ کے اندر جو ایک انرجی ہے آپ اٹریکٹ کرتے ہو لوگوں کو ہر انسان کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے سکسیس ہے وہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ سکس ڈیجٹ کی اگر آپ کو سیلیری مل رہی ہے یہ سکسیس ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رشتے بڑے اچھے ہیں اس کی دوستیاں بڑی اچھی ہیں یہ سکسیس ہے کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کار ہے یہ سکسیس ہے تو آپ کبھی بھی کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے بے شک آپ کے پاس سکس ڈیجٹ کی سیلیری ہے گاڑیاں ہیں بنگلے کچھ لوگ آپ سے نہ خوش ہوں گے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ یہ چاہتے ہو کہ ساروں کو خوش رکھوں سارے رشتے داروں کو خوش رکھوں سارے دوستوں کو خوش رکھوں یہ بندہ کیوں نراز ہو گیا وہ بندہ کیوں نراز ہو گیا یہ نراز ہو گیا اب میں بیٹھ جاؤں گا یہ بندہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہا اب میں نے زندگی میں آگے نہیں بڑھنا یہ بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کو منٹلی کمزور کرتی ہیں بیٹھ جاتے ہو ایک جگہ پر اور یاد رکھنا ہر انسان کے لیے آپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو کیونکہ اس انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے میں اب میرے سپوس پانچ دوست ہیں میں پانچوں دوستوں کے لیے ایک الگ چیز ہوں ایک الگ انسان ہوں میں ان پانچوں دوستوں سے اپنی qualities پوچھوں گا ہر بندہ الگ-الگ مجھے qualities بتائے گا ہر بندہ الگ-الگ میری خامیاں بتائے گا یہ انسان ہوتا ہے تو ہر بندے کی سوچہ الگ ہے میری الگ ہے اس انسان کے الگ ہے تو انسان کے دیکھنے کا انسان کے پرکھنے کا زابیہ الگ ہوتا ہے تو آپ کی کامیابی یا آپ جو کسی انسان کے ساتھ آپ کا رویہ ہے ہر انسان کے لیے الگ ہے تو یہ مت سوچو کہ آپ سارے انسانوں کو خوش رکھو گے ایک انسان کے لیے ایک چیز بڑی خوشی کی ہوتی ہے اور دوسرے انسان کے لیے وہی چیز بڑی غم زدہ ہوتی ہے جیسے ایک ٹیبلٹ کسی کے لیے اس کی بیماری کے لیے شفا ہے دوسرے کو وہی ٹیبلٹ ریاکٹ کر جاتی ہے ریاکشن ہو جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے سیم چیزیں ڈیفرنٹ لوگوں پر اپلائے ہوتی ہیں چیز سیم ہے لیکن ہر بندے پر وہ الگ اثر ڈالے گی تو سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو یاد رکھنا میری بات اگر کوئی خوش نہیں ہے تو خیر ہے آگے بڑھنے زندگی کے اندر اس کے علاوہ یاد رکھنا ہر انسان کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہے کس چیز کی آگے بڑھنے کی کامیابی کی چیزوں کی اب یہ مت سوچو خود کو کسی کے ساتھ کمپیر کرنے لگ جاؤ کہ یار وہ کتنی سپیڈ سے آگے بڑھ گیا وہ کتنی سپیڈ سے زندگی میں فلاں مقام لے گیا ٹھیک ہے اس نے کچھ لوگ ہوتے ہیں یونیسٹری سے گریجوئٹ ہوئے ان کو جوب مل جاتی بڑی آلہ اور کچھ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا وقت لگتا ہے تو اللہ نے ہر انسان کی سپیڈ کو ڈیفرنٹ بنایا ہے کوئی بڑا جلدی مووان کر جاتا ہے زندگی میں کسی نے آپ کا دل توڑا آپ بڑی جلدی مووان کر گئے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے مووان کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے آپ یہ چاہو کہ میں اس انسان کی سپیڈ کی طرح مووان کر جاؤں جیسے وہ آگے بڑھ گیا میں بھی ویسے بڑھ جاؤں آپ کے لیے الگ ٹائم ہے اس انسان کا الگ ٹائم ہے تو اس ٹائم کو کمپیر کرنے کی کوشش مت کرو یا خود کو کسی کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش مت کرو آپ کمپیر کرو گے خود کو مشکلات آئیں گی آپ دیکھو گے یار وہ آگے میں پیچھے ہوں ادھر ہی آپ گر جاؤ گے آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے گا تو کمپیر مت کریں سپیڈ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو بھائی ٹھیک ہے یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ یاد رکھنا فوراں کچھ بھی نہیں ہوتا فائنل پوئنٹ ہے فوراں کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے گیا آپ کہو رات میں سوہو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں آپ یہ سمجھو کہ کل تک مجھے فلان جاب مل جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ یہ سوچو کہ فلان چیز بس دو منٹوں میں ہو جائے دو پل میں ہو جائے میں بس اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اب تو بس میں پانچ دن میں کامیاب ہو گیا اب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اب تو میری زندگی ٹھیک ہو گئی میرے رشتے ٹھیک ہو گئے میری چیزیں ٹھیک ہو گئی نو زندگی ایک کنٹینیوس سٹرگل کا نام ہے کیا زندگی ایک کنٹینیوس سٹرگل کا نام ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے زندگی کے اندر آپ دیکھو بچپن سے ہم یہ سوچتے آ رہے تھے کہ آگے بھڑوں گا کچھ پریشنیاں کم ہوں گی کچھ کام کم کرنے پڑیں گے ذمہ داریاں کم ہوں گے ڈے بائی ڈے ہماری ذمہ داریاں بھڑ رہی ہیں ڈے بائی ڈے ہماری مشکلاتیں بھڑ رہی ہیں ہم اور بھی زیادہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور بھی زیادہ فوکس رہنا پڑتا ہے اور بھی رشتوں کا زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کنٹینیوس محنت کرنی پڑتی ہے زندگی میں آگے بھڑھنے کی آپ سوچتے ہیں شادی ہو جائے گی اب زندگی اچھی گزرے گی کیا ہوا تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا آ جاتا ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا بھی ہے تو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آنکھ بند کی زندگی بہتر ہوگی ایسا نہیں ہوتا تھوڑی کوشش کریں وقت لگائیں ٹھیک ہے نا چلا کاٹیں دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بہتر نہیں ہوتی دیکھیں آپ زندگی میں آگے کیسے نہیں بڑھتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کچھ لوگ اللہ کے بعد کچھ لوگ اپنے آپ کے ساتھ سنسیر رکھیں ایک آدھا دوست ایسا ہو قیمتی ہیرا ہو سب سے زیادہ دیکھو پیسہ ہے آپ کے پاس بہترین چیز ہے لیکن ایک وفادار دوست ہے ایک وفادار انسان ہے ٹھیک ہے دوست ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لئے غنیمت ہوتا ہے وہی آپ کو آپ کی زندگی میں کام آتے ہیں اور انہی لوگوں پر تھوڑی انویسمنٹ کیا کریں اور وہ لوگ آپ کا کندھا بنیں گے ٹھیک ہے کوئی ایک انسان چلا گیا خیر ہے چھوڑ گیا خیر ہے لیکن دوسرے تو ہیں نا جو آپ کے ساتھ سنسیر ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ آگے چلیں گے ان پر انویسمنٹ کریں وہ آپ کا سہارا بنیں گے ٹھیک ہے نا سو تھینک یو فر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ